کیونکہ انسان جدو پریم نال شردہ دے نالا کے ساتھ سنگ دے وچ بیندہ ہے تو پھر انسان نو پتہ کی ملدہ ہے ایتھے سی کہ چھوٹی یہ کہانی دسانگی جو مولانا روم کیونکہ مولانا رومی دا نام تو اسی سنیا ہونا ہے کہ بہت بڑے فقیر ہوئے ہیں جنہ دے گروسی شمس توریز جنہ دے مولانا روم کیا جاندہ ہے یا رومی بھی کیا جاندہ ہے جنہ دے بڑے کلام بڑے شیر و شائری تسی پڑھ دے بھی ہوں گے سوندے بھی ہوں گے او مولانا روم دے جیون دے ایک بڑی پیاری ایتھے کہانی ایسی تو انہوں دسان لگیاں کٹنا دسان لگیاں درہا سمجھنا کہ سمتہ دی سنگت نال جوڑ کے فقیران دی سوبت نال جوڑ کے انسان نو ملدہ کی ہے انسان نو حاصل کی ہوندہ ہے ایک وار ایک پریمی مولانا رومی دے کوڑ آیا اور آکے مولانا روم نو کہن لگا یعنی رومی نو کہن لگا کہ ماراج تسی مرشد دی بڑی میمہ گاندے ہو کہ میرے جیون چا مرشد دا بڑا اچھا مقام ہے میرا جیون مرشد تو بینہ ادھورا ہے کیونکہ ایسے کئی شبد ہے کئی کلام ہے جیدی جو مولانا روم نے اپنے مرشد دی استط کیتی ہے مرشد دی سوبا کیتی ہے ہون جدو انہ نے اپنی شبدان چا مرشد دی استط کیتی اپنے گرو دی استط کیتی تا ایک دن انہ دے کلام نو پڑھ کے ایک پرینی نے انہ نو سوال کیتا کہ تسی اپنے جیون چا مرشد دی بڑی اپما کیتی ہے بڑی میمہ گائی ہے کہ مرشد دی میمہ دا گائن انہ کیوں ضروری ہے اے جیون چا مرشد دا ہونا کنہ کا ضروری ہے ہونے جدو سوال کیتا تا مولانا روم نے کی سمجھایا اج تسی بھی سمجھ لینا بولو تیارو سمجھن نو سمجھنا کیوں ہے کیونکہ آج کنی تریق ہے بھی تریق اور ٹھیک دس دنہ بعد یعنی آج دن تک گزرے گیا ہون بندہ کہ بھی آج بیدہ تک چلے گیا ہون دس دنہ بعد نمے سال دی شروعات ہون والی ہے اور ایسی چاندیں آج کچھ ایسا سمجھ کے جائیے کچھ ایسا سکھ کے جائیے کچھ ایسا حاصل کر کے جائیے کہ ساڑھے جیون دا اے نمہ سال ہی نہیں بلکہ ساڑھے جیون دی نمی شروعات ہو گئے ساڑھی زندگی دی نمی شروعات ہو گئے تاکہ انسان کہہ سکے کہ پرانے سال دے نال لڑ میریاں ساریاں چنتاوہاں سارے دوکھ ساریاں پریشانیاں بھی چلیاں گئیاں بندہ کے اندر پرانہ سال گیا ہون کی فائدہ پرانہ سال تا گیا پر ساڑھیاں شنکا مانا گئیاں ساڑھے بیمنا گئے ساڑھے پرمنا گئے ساڑھیاں اندر جو کمیاں ہیں اونا گئیاں تا پھر کی فائدہ پرانہ سال جانتا مزہ تا تایا نا کہ پرانہ سال گیا تا پرانے سال دے نال لڑ میریاں پرانیاں چنتاوہاں بھی یعنی ساریاں چنتاوہاں بھی چلیاں گئیاں میریاں ساریاں کمیاں بھی چلیاں گئیاں یہ نمہ سال آیا ہے تاہو نمہ سال دے نال لڑ میرے اندر نمہ گن بھی آیا ہے نمیاں خوشیاں بھی آنیاں ہے نمیاں خوبیاں بھی آنیاں ہے میں نمے بیچار سکھے ہے نمہ گیان سکھیا ہے بہت کچھ نمہ سکھیا ہے جنہاں میری زندگی نو واقعی نمہ بنا دیتا ہے مدہ تا فیری ہے نا اس لئے سمجھنے نو تیار ہوگا نہیں اور جو سمجھنا ہے انہیں ایک کل ہور بھی کم آگے کہ جو سمجھنا ہے نا انہوں یاد بھی رکھنا ہے اے نہیں کہ اتھے سنیاں تا باہر جا کے پل گئے ہون آج یہ مولانا روم دی گلتے مولانا رومی دی گلتے کہ جدو رومی نو پچھیا کہ تسی مرشد دی بڑی میمہ گئی ہے مرشد دی بڑی عصد کیتی ہے کہ مرشد دا ہونہ جیون جے ضروری ہے انہیں مرشد دی میمہ گئی ہے انہیں عصد کیوں مرشد دی کیتی ہے تا اس ویلے مولانا رومی نے ایک کہانی دسی یوں نو اور او کہانی دے بچے ہی او جواب شپیا ہویا سی کہ مرشد دی ضرورت انسان نو کیوں ہے اور مرشد ساڑھے جیون ج کی کر دا ہے سو رومی نے کہانی دسی کہ بیٹا تیرا جواب دین تو پہلا میں تیرے ایک کہانی سنان دا ہے سمجھ لے وہ کہندہ ہی سناؤ ہون تسی بھی کہانی سننی بھی ہے تا سمجھنی بھی ہے مولانا رومی نے کہانی دسی کہ بیٹا ایک بار ایک چیونٹی سی چیونٹی یعنی ایک کیڑی ایک کیڑی سی ایک چیونٹی سی اوہ چیونٹی نے دیکھیا کہ بڑے لوگ ایک طرف جا رہے ہیں یعنی کئی سو سو دی گنتی جتھے ایک پاسے جا رہے ہیں تا چیونٹی دیکھ رہی ہے یہ لوگ جا کے تر رہے ہیں بڑی گنتی چے لوگ جا رہے ہیں آخر یہ چیونٹی نے کیا جاندہ ہے کہ کولی ڈال دے اوپر ایک کبوتر بیٹھا سی کبوتر نو پوچھیا کہ اے کبوتر میں تا ننی چیونٹی ہیں جمین تا ہی رینگ دی ہیں پر تونتا اوہ پنچی ہے جو ہوا چڑ سکتا ہے دور دور اڑھا رہی ہیں مار کے دیکھ سکتا ہے تا میں نوے دس کیا انہیں لوگ جا کتے رہے ہیں اے انہیں لوگ کتے نو جا رہے ہیں تا اس میں لے کبوتر نوے کیا اے چیونٹی اے سارے لوگ حاجی ہے اے مکہ حاج کرن جا رہے ہیں لینا سمجھنا کہ اے سارے لوگ حاجی ہے اور حاج دا ٹائم چل رہے ہیں سماغ چل رہے ہیں سارے لوگ مکہ حاج کرن جا رہے ہیں تا اس وے لے چونٹی نے کیا اے کبوتر پائی اے مکہ کی ہے جتے لوگ حاج کرن جاندے ہیں تا کبوتر نے کیا اے ربدا کر رہے ہیں اے مکہ نو ربدا کر کے آ جاندہ ہے خدا دا کر کے آ جاندہ ہے اور سارے ہوتا درشن کرن جاندے ہیں تا اس وے لے چونٹی نے پھر کبوتر نے پوچھیا اے مکہ کینی کو دور ہے اے جانا ربدا کر کے آ جاندے ہیں کینی کو دور ہے تا کبوتر نے کیا کافی دور ہے بہت دور ہے تا ننی چونٹی نے کیا اے کبوتر میرا دل کر دا ہے کہ میں بھی مرن تو پہلا پہلا ایک ور ربدا کر دے لما یعنی مکہ دیکھ لما بھلو سمی دیوک نہیں کہ میں بھی مرن تو پہلا ایک ور مکہ دیکھ لما تا کبوتر نے کیا تیرے پیر بڑے چھوٹے چھوٹے ہے تا بڑی چھوٹی جائیں ہے یہ تُو چل کے اتھے جاندی کوشش کروں گی تا میں نے نہیں لگتا تُو جینے جی اتھے پہنچوں گی کیونکہ نکی جے ہون کر کے ایک دا راستہ پڑا لمبا ہے اور دوسری کہا لے تُو چھوٹی جائیں یہاں کئی جانور کئی انسان ہوتھے چل دے آئے ہو سکتا کس دے پیر تھے لے آکے تُو مر جا میں اس لئی اٹھی دور دا سفر میں ننو لگتا تیرے واسطے تیہ کرنا بڑا اوکھا ہے تا کیونٹی گین لگی اے کبوتر پائی تا دی توں گیا ہے مکہ دیکھیا ہے تو کبوتر نے گیا ہے میں تا کیونکہ کئی وار دیکھیا ہے کیونکہ جدو تیل کرتا میں اوڈاری مار دایا اور مکہ جاندہ ہے میں تا کیونٹی دیکھیا اور ہو نہیں دو دن پہلا بھی میں جا کے آیا ہے تا اس لئے چونٹی نے کیا اے کبوتر پائی جی تُو کئی وار مکہ دیکھیا ہے تا میری بھی بڑی اچھا ہے رابدہ کار دیکھا ٹھیک ہے میری پانچ نہیں ہے میری پیر چھوٹے ہے میرا شریر چھوٹا ہے میں آپ چل کے اتھے نہیں جا سکتی پر اے کبوتر تُو تا روج جاندہ ہے یہ میں تیرے پیرا نہ لگ جاما تھا کی تُو میں نو اتھل جا سکتا ہے کبوتر نے گیا ہاں ایتا ہو سکتا ہے ایتا ہو سکتا ہے تا پھر چیٹی کہن دی پھر دیکھتا کی ہیں اس طرح پہلا میری جان نکل جاوے میں نو لے جا ایک وار مکہ دکھا دے کبوتر اتھریا تھلے ڈالتوں جمین دے آکے بیٹھا اور کیونٹی نو کین لگا جا پھر میرے پنجے نو فرلا کوٹ گے پر یاد رکھی چھڑی نا انہوں کیونکہ سفر لمبا اچھا ہی بہت زیادہ ہے جے پنجا چھڑ دیتا تا تُو تھلے گر سکتی ہیں اور پھر تیرا لبنا بھی اوکھا ہو جانا ہے کیونکہ میں نو پھر ایڈی اچھا ہی تو تُو کتھے گر ہی ہیں کیونکہ راستے جی کئی چرنے آنے ہیں کئی جنگل آنے ہیں راستے جی کئی چاڑیاں آنیاں تو کتے بھی گر گئی تا پھر لبنا مشکل ہو جائے گا کٹگے فڑی چھٹے نا ہو سکتا ہوا ما تیج چلن ہو سکتا ہوا ما تیج ہون ہو سکتا می آوے میری آوے کیونکہ موسم دا بھی کوئی پتا نہیں ہے میں تیرنو لجانا نو تیارا پر تیرنو مجبوتی نال میرا پیار فڑنا پینا ہے پنجا فڑنا پینا ہے چوٹی چڑی رینگ دی ہوئی پنجے تے اور کبوتر دے پنجے نو کوٹکے فڑ لیا ہونا لوگے دیکھیں گے پنچی ادا رکھ دیتا آج راپور پیار ہوں گا ایتھے چنبڑ گئے کوٹکے فڑ لیا ہونا چوٹی کہن دی میں پکڑ لیا انہیں چھڑ دی نہیں ہے بس لے چل کبوتر کہن دا تیارا چوٹی کہن دی تیارا کبوتر نے اڑاری ماری اڑاری ماری تو ارپیا کبوتر یعنی ارپیا کبوتر مکے دی طرف راستے جا ہواواں بھی آنیا پارونا چینٹی نو پکڑ گے رکھی بول لی نا کیونکہ ہونا ہوئے بولن بچے تیرا ہاتھی پکڑی ٹلی ہو جاوے نال نال کہن دا گیا کبوتر پکڑ رکھی بس منزلان والی ہے کوٹکے اس نے کبوتر دے پنجے نو پکڑیا ہے اور ہواواں چی گزر دیا جنگلہ دے اوپر دی اڑاریاں مار دیا پہاڑا دے اوپر دیا ڈاریاں مار دیاں مار دیاں کبوتر پہنچ گیا مکے اور کہن دے لے اے چیوٹی آ لے مکے پہنچ گیا کبوتر اتریا کہن دا اوہ ہے سم نے ربدا کر دیکھ لے یہ دو چینٹی نے دیکھیا چیوٹی خوش ہوئی کہن دی میرا جیون میرا جنم سفل ہو گیا جا یہ میں اپنے پیرا نے چلن دی کوشش کر دی دا شاید اتھے تک نہ پہنچ دی پر اے کبوتر تیرے پیرا نو پکڑ کے اج میں اور اب دا کر دیکھ لیا تیرا تنواد پھر دوارہ کبوتر نے اوہ نو اپنے پنجینال جوڑیا یعنی پکڑیا ہونا اور دوارہ جتھو چیوٹی نو چکیا سی اوہ دے کارباپا چھڑ دیتا چیوٹی نے تنواد کیتا کبوتر دا ہون جدو ایک کہانی پوری ہوئی تا مولانا رومی نے کیا بیٹا کوئی سمجھیا تو ہون تسی کو سمجھے گا نہیں کڑا کڑا سمجھے ہاتھ کڑا آر کے دس ہو سمجھے نہیں سارے چلو ہون آجا تھوڑا سمجھنا ہے کہ مولانا رومی نے کیا بچے سمجھیا گا نہیں توں کہ توں کہہ رہے ہیں مرشدہ جیون چھوڑا کنہ کا ضروری ہے مرشدہ کی لوڑ ہے او کہندے بس بیٹا ہون سمجھ لیا ہے ایک کہانی تو سارا راج کھل جاندہ ہے کیونکہ ہون ذرا اے راج نو سمجھ لیئے مولانا رومی نے کیا کیونکہ انسان جے اپنے آپ نو دیکھے تو انسان ایک چوٹی طرح ہے یہ بندہ کہندہ میری پہنچ رب تک ہینی او میرے کرم چھوٹے میری کرنی ماری ہون چوٹی کہندی میرا روپ چھوٹا میری لتنا چھوٹیاں میرا اکار چھوٹا تب بندہ کی کہہ دندہ ہے ہائے میں تھا پاپیاں میں تھا گناہ گار ہیں میری سوچ وڑی ماری ہے میرے اندر انیاں کمیاں ہیں میری اندر آہ کٹا ہے ہون یہ بندہ سوچے کہ میں پرماتما نو دیکھنا ہے میں رب تا درشن کرنا ہے تب بندہ کہندہ ہے شاید میری چننی ہمت نہیں ہے میں پوری زندگی بھی توریا روما تا شاید ہوتھے تک پہنچنا پاواں اور راستے جی موت آجاوے پر گروہ ہے مرشد ہے کے دی طرح کبوتر دی طرح مولانا رومی کہندے جس طرح چونٹی کبوتر دے پنجے نال جوڑ کے کبوتر دے پنجے نو پکڑ کے بڑی آسانی دے نال مکہ تک پہنچ گئی اسی طرح جدو ایک انسان پریم دے نال شرطہ دے نال مرشد دے چرنا نو پکڑ لیندہ ہے مرشد دے قدمہ نال جوڑ جاندہ ہے تو پھر وہ انسان بھی بڑی سہستہ نال رب دے کار تک پہنچ جاندہ ہے یہ سمجھنا ذرا کیونکہ ایتھے مکہ دا مطلب ہے نہیں کہ وہ مکہ جو سودی ارو ہے ایسی طرح ہمیشہ دسید ہے کہ من مکہ دل دوار کا کائیہ کاشی جان دس دوار کا دہرہ تامے جوت پشان کہ تو اڈے اندر مکہ بھی ہے تو اڈے اندر کاشی بھی ہے تو اڈے اندر دوار کا بھی ہے تو اڈا پورا جسم ہی ایک تیرت ہے پر ایک تیرت قدو بنے گا جتوں ایسی ہی اور یکتی سمجھ لما گے کہ ایسی اپنے من نو مکہ کتا بنا سکتے ہیں اپنے دل نو دوار کا کتا بنا سکتے ہیں آج وہی تھوڑا سمجھنا ہے ایسی کہ ایسی کتا اپنے من نو مکہ دل نو دوار کا اور کائیہ نو کاشی بنا سکتے ہیں پر ایتھے پہلا ملو رومی دی کہانی نو پورا کر لیے کہ رومی نے کیا کہ جس طرح چونٹی نے جدو کبوتر دے پیرا نو پکڑے آتا کبوتر دے پیرا نو پکڑ کے بڑی آسانی نو پہنچ گئے پر کبوتر نو بھی ایک گل کہی سی کہ اے چونٹی مجبوتی نا پکڑ کے رکھیں کہ تے چھڑنا دیں اور ایتھے ہی گل ہے کہ کیڑا پرماتما تک پہنچ دا ہے کیڑا اپنے اندر لے انند تک پہنچ دا ہے کیڑا اپنے اندر لی منزل نو پاندہ ہے کیڑا انسان کام یا بی نو پاندہ ہے جو مجبوت ہو کے مرشد نال جوڑی آریندہ ہے جیدہ ایمان صدق بشواش یقین پورا ہوئے جیدہ ماری ماری گلتے کمزور پہ جاوے ماری ماری گلتے ڈول جاوے ماری ماری گلتے جو بے بشواشی نل پر جاوے پھر یہ دا مطلبے دی پکڑ کمزور ہے کدھی بھی اس منزل تک پہنچ نہیں سکتا کبوتر نے کیا سی راستے چاہی تفان آنگے راستے چاہی نیری آنگیاں جنگل بھی آنگے تلاب بھی آنگے پر تو مجبوتی نا پکڑی رکھی جی مجبوتی نا پکڑ رکھیا تھا تینو گرن نہیں دن دا یعنی تینو راستے چیز نہیں چھاڑتا لے کے جاؤں پر پکڑ تیری ہونی چاہی دی یہی چیز ہے یہ تسی بھی اپنی منزل و پرما ناندنو پانا چاندے ہو پرمپیتا پرماتما نو پانا چاندے ہو تفے کہندے مرشد دے نال ستگردے نال مجبوتی نال جڑ جو یہ راستے چاہی دکھا تکلیفہ پرشانیاں دی نیری ماری موٹی آوے بھی تا کمزور نا پا وہ پکڑ مجبوت رکھو کہ میرا بشواش بہت پکا ہے بشواش پکے دا مطلب میری پکڑ پکی ہے میری پکڑ مجبوت ہے جب پکڑ مجبوت ہون دی ہے تا پھر جدہ دیا مرجی تکلیفہ دکھا پرشانیاں دیا نیری آنگ جدہ دے مرجی تھلے دکھا تکلیفہ دے جنگل آن چاڑیاں آن بندہ پھر اونا ساریاں چودی گزردہ گزردہ آخر اپنی منزل تک پہنچ جاندہ ہے سو توانووی توانوی منزل میرے سکتی ہے اگر آج تو ویسی اپنے اندرے بشواش پیدا کر لیے اپنے اندرے یقین پیدا کر لیے اپنے اندرے پروسہ پیدا کر لیے پروسہ یقین بشواش کی پیدا کرنا ہے کہ میرا مالک میرے نال ہے میں نے پورا بشواش اس مالک دے کہ جیون چہلات جیسے مرجی ہون میں کدھی کلہ نہیں ہے ہر جگہ ہر قدمتے میرے نال ہے کیونکہ جدہ اس نے بشواش رکھ دے ہیں تو پھر مطلب ساڑی پکڑ ساڑی یہ جنہی پکڑ ہے نا اپنے مالک دے پرتی اپنے سطھر دے پرتی اپنے مرشد دے پرتی بڑی مجبوط ہے اور جدہ مجبوط ہوگی ادھرے چل دے رما گے تو پھر راستے جگہ دی گرانگے نہیں بلکہ سانوں کام یا بھی اور سفلتہ دی منزل بھی ضرور ملے گی سبسکرائب کیجئے سربسنجہ دروار کے افیشیل یوٹیوب چینل کو مالک جی کے سسنگ کی ویڈیو سب سے پہلے اپنے موائل آئی پیڈ پر دیکھنے کیلئے سبسکرائب بٹن ڈباتے سمیں بیل آئیکن پریس کریں اور ساتھ میں آل نوٹیوٹیشن کو بھی آن کریں جائے مانکہ